بسم اللہ الرحمن الرحیم نسلی ہیں اور اتنی مدت رکھنے کے کبوتروں کے بعد ہم کن کبوتروں کے جو بچے حاصل کر رہے ہیں اور یہ بچے بعد میں آگے چل کے کبوتر بازی کے شوق میں شوق کرنے میں مدد کرتے ہیں جو کبوتر اچھے کبوتر ہوتے ہیں یہ خود بھی اٹھتے ہیں اور ان کے بچے بھی اٹھتے ہیں میرا جوڑا ملانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ماتھی پرواز میں سب سے بہتر ہو اور جو کبوتر پرواز میں اچھا اٹھتا ہو کام از کام دو تین چار بجے تک یا پانچ بجے تک یا سات بجے تک میں ان کبوتروں کو آپس میں ملاتا ہوں یہ جو آپ کے سامنے نار ہے اور مادی ہے یہ ماشاءاللہ یہ تقریبا شام کو پانچ بجے کی پروازیں ہیں ان کی لمبے پار کے کبوتر ہیں دونوں ابھی میں نے ان کے بچے بھی حاصل کی ہیں جو پہلے ان کے میں بچے حاصل کرتا رہا ہوں وہ میں اپنی ٹورنامیٹ میں اور مختلف ٹورنامیٹ میں بازیوں میں میں استعمال کرتا ہوں تو آپ کو شوق کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو ابھی نیکسٹ میں آپ کو دوسرے کبوتروں را زمین ماؤزر میں ر растیم پیورزی کو دوسرے کبوتروں کو دوسرے کبوتر سادر کے سامنے وال بکتا ہے꿈 کرن opponent même اس کی طریقت خدمت کے سامن ٹور تک شبک یہ صرف ویڈیو بنانے کیلئے میں نے خبوتروں کو کٹھا کیا ہوا ہے تاکہ خبوتروں بھی تصویریں اور ویڈیو جو ہیں دوستوں کے پاس آسانی کے ساتھ چلی جائیں تاکہ ان کے شوک کرنے میں آسانی ہو مختلف استاد ان کے پارکنڈے دیکھتے ہیں اور ان کی اڈیاں دیکھتے ہیں دوستوں ایسا بھی ہوگا لیکن جو کبوتر پرواز میں سب سے اچھا ہوتا ہے دوستوں یہ جو ابھی اسوں کا سیزن چار رہا ہے ابھی اسوں کی سیزن میں جو کبوتروں کی تیاری دی ہے یہ کبوتروں وہ ہیں جو میں آپ کو شوق کروا رہا ہوں ابھی اس موسم میں ان کو پردی ہیں اور یہ جو بیچ میں مختلف رنگوں والے ہیں یہ سمجھو کہ پکڑ کے کبوتر ہیں باہر دوسری شتوں سے آئے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ اچھے کبوتر ہیں جن کو مختلف رنگ لگے ہوئے ہیں یہ میرے گھر کے نہیں ہیں میرے گھر بارے کبوتروں کو زرد رنگ لگا ہوئے ہیں اور یہ جو بہر زرہ کبوتر ہیں یہ ابھی چھتا ہوں انچی ہے یہ خود ہی آکے بیٹھتے ہیں کبوتروں کے ساتھ شام کو اترتے ہیں بارہ بجے اترتے ہیں جیسے جیسے ان کی پرواز ختم ہو جاتی ہے ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے کبوتروں کے ساتھ شامل ہو کر ہماری چھت پر اترتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ